تصورات ہیں یادرکی لیکن یاد رکھیں اگر دنیا کی واقعے میں ایک ایسی زندگی گزارنا ہے جو بہتر بہتر ہمیشہ مالداری نہیں ہوتی بہتر ہمیشہ خود کا گھرونا ضرور نہیں ہے بہتر کا معنی یہ نہیں کہ میرا رشتہ کسی ایسے خاندان میں جائے یا میں جڑ جاؤں جو بہت عالی ہے مانا جاتا ہے بہتر کا ہمیشہ یہ معنی نہیں ہے دنیا کے اندر میں پاس زیادتی ہو بہتر دنیا کی زندگی یا دنیا کی اچھی زندگی کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ بھی میرے اور آپ کے پاس ہو اس چیز کا ہم دل کے سکون کے ساتھ فائدہ اٹھائے ورنہ اللہ رب والعزت نے مال کی امبار دے دیئے لیکن انسان اس کو استعمال نہیں کر سکتا اپنی نفس کے لئے چونکہ کھانے پینے بھروک ٹوکے اتنا ہی کھا سکتا اتنا گرام کا اتنے کیلری سے زیادہ نہیں کھا سکتا کیا کریں گا اتنی مال و دولت سونا ہے تو بستر پہ بھی نہیں سو سکتا گدے پہ اس کو نیچے سونا ہے اس لئے کہ اس کی پرولم ہے بھی دکا تو بہتر دنیا کی زندگی یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زیادتی میرے پاس ہو بہتر دنیا کی زندگی یہ ہے کہ جتنا ہو اس کا میں فائدہ اٹھا سکا اور وہ فائدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت ورداری کرتے ہیں جو کچھ نعمت سے اس کا فائدہ اٹھا یہ ایک بہتر زندگی ہے تو اس میں ایک غریب آدمی بہتر زندگی گزار سکتا ہے تو وہیں ایک مالدار انسان بھی بہتر زندگی گزار سکتا ہے ایک مرد بھی بہتر زندگی گزار سکتا ہے تو ایک عورت بھی بہتر زندگی گزار سکتی ہے وہ آ کر آپ گلب میں چاہے ہیں کام کریں یہاں بھی بہتر زندگی ہو سکتی ہے اپنے وطن میں اپنے خریے میں اپنے گاؤں میں رہے وہاں بھی ایک بہتر زندگی ہو سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اسلامی حصولوں کو اس میں ڈالا جائے اور جو کچھ ہم اس کے اندر جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے اندر مطمئن رہے دل خوش رہے اتمنان رہے سکون رہے اور مصیبت پریشانیاں آفتیں تکلیفوں سے انسان دور رہے اور اگر مصیبتیں تکلیف آفتیں پریشانیاں ہو بھی تو اس میں بھی ایک سکون ہو اتمنان ہو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سکون رہے